بسم اللہ الرحمن الرحیم دس صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے تو خاص آپ کو زمانت پر رہائی نہ مل سکی نہ ان کی سزا مطل ہوئی عدالت اپنے فیصلے میں کیا کہا یہ سب آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی آج بہت بڑی ڈویلمنٹ ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کے اوپر سوال اٹھ گئے ہیں کہ اس نے ایک میجر پارٹی کو الیکشن سے کیسے نکال دیا لیکن سبری کورٹ میں آج اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کا مقصد ہرگز نہیں تھا اس کے علاوہ خیبر پختون حکومت نے بڑی دیر کی محرمہ آتے آتے کے مزدگ اب نو مئی کے واقعات پر جوڈیشن کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن جو سب سے ہم اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو امریکہ کی کانگرس میں قرارداد پیش کی گئی اس کے جواب میں حکومت نے قومی سملی میں قرارداد لانے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ کو جواب دینے کا فیصلہ کر لیا اس کے علاوہ ایک اور صحافی کو پچاس کروڑ کا لیگل نوٹس مل گیا ہے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے اہم اور بڑی خبر امران خان کے عدد میں نکاح کیس کے حوالے سے فیصلے کی ہے اس فیصلے کا بڑا انتظار تھا اور گمان یہ تھا خیال یہ کیا جارہا تھا کہ امران خان اور ان کی اہلیہ کو بری کر دیا جائے گا پی ٹی آئی نے اس حوالے سے پورا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا تھا اور یہ کہا جارہا تھا کہ سزائیں تو ہر صورت جو ہے وہ کالدم قرار دی دی جائیں گی امران خان صاحب اس کیس پر بری ہو جائیں گے تو حکومت جو ہے ان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ قائم کر دے گی اس بات کا تو لوگوں کو یقین تھا کہ امران خان صاحب ریانی ہوں گے لیکن اس بات کا بہت کم لوگوں کو یقین تھا کہ بوشہ بی بی بھی رہا نہیں ہوں گی ذرا ہی کہتے ہیں کہ بوشہ بی بی کا اڈیالہ جیل میں جو سامان ہے وہ پیک کر لیا گیا تھا اور یہ کہا جارہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت یب جی سزائیں محتل کر دے تو امران خان کو کسی نئے مقدمے میں روک لیا جائے جبکہ بوشہ بی بی جو ہے وہ رہا کر دی جائیں گی لیکن دونوں کی سزائیں عدالت نے برقرار کی اس میں جو عدالت نے دس صفات پر مشتبل تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس کے مطابق سزائیں محتل کرنے کے لیے کسی ٹھوس شہادت کی ضرورتی جو کہ نہیں دی گئی اور دوروں ملزبان کے پاس سزائیں محتلی کا کوئی جواز موجود نہیں ہے بوشہ بی بی کا خاتون ہونا سزائیں محتلی اور زمانت پر رہائی کا جواز نہیں بنتا لہذا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بوشہ بی بی کی سزائیں محتلی کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہے تو یہ جو مقدمہ ہے یہ صرف عدد بھی نکاح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ جو شادی ہے اس میں جھوٹ کا استعمال ہے تو اس کے لیے دفعہ چار سو چھبیس جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے یہ قابل زمانت دفعہ ہے لیکن اس کے باوجود عدالت نے دونوں کو زمانت پر رہا کرنے سے بھی انکار کر دیا تو اب اس کو تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام بار رہائی کورٹ میں تو خانصف کی رہائی کے لیے جو جمع غفیر اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھا اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کچہری کے بار موجود تھی وہ سب جو ہے وہ سوگواروں میں بدل گئے اور یہ سوگ اس لیے بن گیا کہ جج افضل مجوکہ نے اپیلے مسرد کرنے کے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ اسلام بار رہی کورٹ نے مرکزی اپیل پر دس جولائی تک فیصلے کا حکم دیا ہے تو جب مرکزی اپیل سپاعت کے لیے مقرر ہو جائے تو پھر سزا مطلی کا کوئی جواد نہیں بنتا اب یہ جو مرکزی اپیل ہے اس کی سماد بھی دو جولائی کو ہونی ہے اور اس کی سماد بھی افضل مجوکہ صاحب نے کرنی ہے تو لگتا ہی ہوئے کہ عمران خان کی رہائی میں امریکہ خود رکاوٹ بن گیا ہے اور امریکہ کی کانگرس میں یہ قرارداد کی جو ٹائمنگ ہے وہ الٹی تحریک انصاف کے گلے میں پڑ گئی ہے ہو سکتا ہے امریکہ میں موجود جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے کانگرسمن کو یہ کنونس کرنے کوشش کی ہو کہ عمران خان صاحب کا یہ آخری کیس ہے عدالت نے انہیں رہاق کر ہی دینا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کانگرس میں کوئی قرارداد لائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں تو کریڈن لے لے ایک دن پہلے قرارداد پیش کی گئی کہ جو پاکستان کے اندر الیکشن ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا اور عمران خان کی جو جیل میں ان کو بند کیا ہوا ہے وہ بڑا تشویشناک اور فکر مند ہے اس کے لئے امریکی بہت زیادہ اور یہ وہی امریکی ہیں جن کے اوپر خان صاحب یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت کو نکالا اور ایک رکعہ بھیجا ہے جس کو سائفر کہتے ہیں تو خان صاحب جو ہے وہ اپنی حکومت کی جو رخصتی کا الزام ہے وہ امریکہ پہ ڈالتے رہے بعد میں وہ کہتے رہے نہیں امریکہ نے خود فیصلہ نہیں کیا بلکہ ان سے باجوا صاحب نے فیصلہ کرایا تو کان کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے اصل معاملہ تو یہی تھا کہ سائفر یہ بتاتا ہے بقول امران خان کے کہ ان کو امریکہ نے نکالا چاہے کسی کے کہنے پہ بھی نکالا ہو تو بعد میں خان صاحب نے اپنی پوری لابنگ کو استعمال کر کے لگتا ہے کہ امریکہ سے کوئی معافی تلافی والا کام کر لیا ہے ان کے ساتھ کوئی معاملات اپنے سیدھے کر لیا ہے تو ان کے حق میں ایک قرارداد کل کانگرس میں پیش کی گئی تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی غلط تھی اگر یہ قرارداد نہ آتی تو ایک فضاء بنی ہوئی تھی کہ امران خان صاحب عدد کیس میں رہا ہو جائیں گے اور خان صاحب اگر رہا ہو جائیں گے تو حکومت ان کو جیل سے نہیں نکالے گی بلکہ کسی اور کیس میں گرفتار کر لے گی لیکن پچھلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں میں ایک کاؤنٹ ڈاؤن جاری تھا اور وہ کاؤنٹ ڈاؤن یہ تھا کہ ابھی تک امران خان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ درج نہیں ہوا ابھی تک امران خان کی کسی مقدمے میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی تو اس کا مطلب ہے سمجھا جارہا تھا کہ امریکہ بہادر نے جو قرارداد پیش کیا ہے اس کے بعد حکومت نے گھٹنے ٹیک دی ہیں اور اب امران خان صاحب جو ہے وہ رہا ہونے والے ہے تو مجھے لگتا کہ امران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ شاید اس خصے کی نظر ہو گئی ہے جو امریکہ میں ان کے حق میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے تو یہ میرا ایک سٹوری کا ایک اینگل ہے ضروری نہیں ایسا ہی ہوا ہو لیکن یہ ایک اینگل بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو بعض اوقات آپ کہتے ہیں نیکی کر دریاء میں ڈال یا الٹی آنتے گلے کو پڑ جانا کوئی آپ ایسا کام کریں جو کسی کے لیے بہتری کی مد میں کیا جائے لیکن وہ الٹا پڑ جاتا ہے تو یہ امریکہ کی کوشش جو ہے وہ امران خان کے حق میں نہیں گئی بلکہ الٹی گئی ہے تو پچھلے چوبیس شبیس گھنٹوں میں حکومت کی طرف سے ایک بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی جس سے یہ لگے کہ وہ امران خان کی رہائی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بننا چاہتے کوئی نیا مقدمہ ان کے اوپر درج نہیں کیا گیا کسی نئے مقدمے میں ان کے اوپر گرستاری نہیں ڈالی گئی حالانکہ پنجاب حکومت پنجاب کی کابینہ نے فیصلہ کر رکھا کہ امران خان صاحب کو آرٹیکل سکس کے تحجھ جو ہے ان کے پر مقدمات قائم کیا جائیں گے بڑے سنگین نوید کا مقدمات ہے ان کی پوری پوری فائلیں تیار ہیں لیکن ان میں بھی بران خان صاحب کی رفتاری نہیں ڈالی گئی جو میری گٹ فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کی کانگرس بران خان کے حق میں قرارداد منظور نہ کرتی تو ہو سکتا ہے بران خان آج رہا ہو جاتے تو اب یہ خود جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے پائے گئے کہ عوامی پریشر اور احتجاج کے بغیر خان صاحب کی سزا اگر موتل ہو بھی جاتی ہے تو وہ جیل سے باہر آتے ہو نظر نہیں آتے یعنی لوگ کہہ رہے تھے کہ جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے تب تک کمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا تو اب تک کا جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ کمران خان صاحب کی وہ جو چوبیس کروڑ عوام کی ان کو بیکنگ ہے اور پچیس کروڑ عوام نے ان کو ووٹ ڈالے ہوئے ہیں اور پاکستان میں وہ کوئی ایک ہزار سیٹیں جیت چکے ہوئے ہیں اور ان کو بیمانی کر کے الیکشن سے ہرایا گیا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو سیٹیں جتوائیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے جنہوں نے آگ کے دریاء بور کیے وہ لوگ کہ ہیں وہ لوگ تو عمران خان کے لیے نہیں نکل رہے ہیں چلے ہائپوٹیٹک لیے سوچے کہ آج عمران خان صاحب رہا ہو رہے تھے تو استقبال کے لیے کچھ لوگ کو ڈہلا جانا چاہیے تھا وہاں پہ کوئی دو چار ہزار لوگ جمع ہو جاتے کچھ کیچہری کے وائر جمع ہو جاتے کوئی ٹولٹ بکے ہوتے لیکن چیرے اترے ہوئے تھے موں لٹکے ہوئے تھے سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کسی نے نہیں کرنا اور کسی کے چیرے پر خوشی نہیں تھی ورنہ رہائی کی خوشی میں ڈنگیں بجائے جاتے نہ کوئی کافلے چلے نہ مٹھائیاں بٹی چلے کہیں اور سے نہ آتے تو پنڈی سے لوگ چلے جاتے کربو جوار کے علاقے سے سڑکوں پر لوگ آ جاتے لیکن جو ماحول تھا صبح سے لے کے عدالتی فیصلے تک وہ نل مٹا سن نٹا یعنی سب کو یہ یقین تھا کہ عمران خان رہا نہیں ہوتے ان کے چیرے اترے ہوئے تھے تو پی ٹی آئی کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ پاہوے سارا پنڈ مر جائے مراسیہ دا منڈا چودنی نہیں بن سکتا تو ان کی اسی بات سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے اور فیصلہ بھی حکومت کا جو اتمنان ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ کوئی ضرور نہیں کوئی بھی عمران خان کی خلاف نیا مقدمہ کرنے کی یا گرفتاری ڈالنے کی کوئی عمران خان صاحب تو نہ رہا ہو رہے ہیں نہ ان کی سزا کال ادم قرار دی جارہی ہے میں نے بڑا غور کیا کہ جو قرارداد ہے اس کی ٹائمنگ اور عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کی ٹائمنگ تو یہ کھا کر درب دو منفیاں مصبت قرار پائیں تو یہ دونوں ٹکرا گئی آپس میں اور پھر جن کو تڑی لگائی گئی ہے یعنی پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کی کانگرس کے اندر اگر ان کے اوپر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو پھر اس کا جواب تو آئے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھے رہیں گے تو اب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ امریکی کانگرس نے امران حان کے حق میں قرارداد پیش نہیں کی بلکہ انہوں نے امران حان کی منجیت ٹھوک دی ہے کہ ایدہ کچھ کر لو تو تحریکین ساوالوں کا بیچاروں کا وہی حال ہوا ہے جو آج افغانستان کی ٹیم کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہوا ہے یعنی ایسی بڑی ہوا باندھی گئی کہ پتہ نہیں کی قیامت آگئی اور کیا کاغذوں میں پورا ایک سنیڈیو کر دیا گیا کہ بس آج بہت بڑا فیصلہ آ رہا ہے تو افغانستان کی ٹیم بھی جس طرح سیمی فائنل میں فارغ ہوئی ہے اسی طرح امران خان صاحب کا یہ جو شادی ڈراما شادی ڈاٹ کام والا کیس ہے جسے عدد میں نکاح والا کیس کہتے ہیں حالانکہ یہ عدد میں شدت والا کیس ہے اور اس میں جو اصل معاملہ ہے وہ جو شادی دو لوگوں کا ایک بیرج ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں جھوٹ بولنا یہ کیس ہے اس کی چار سو چھبیس دفعات لگی ہوئی ہے تو سیدھی سی بات ہے جو لوگ ٹک ٹاکر سنم جعوید آلیہ حمزہ بیگم یاسمین راشد محمود الرشید عمر چیمہ اور ان جیسے معمولی کارکنوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ عمران خان کو رہا کر دیں گے تو یہی وہ وجہ تھی جس کی ویسے چیرے پہلے سے لٹکے ہوئے تھے لیکن یہ فیصلہ بہت سو لوگوں کے لیے انیکسپیکٹڈ ہے میرے لیے بھی یہ انیکسپیکٹڈ ہے کیونکہ تمام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ سزا تو کم از کم موطل ہو ہی جائے گی ہاں عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے کسی اگلے مقدمے مکرستار کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اب پاکستان نے امریکہ کے خلاف قرارداد لانے کا فیصلہ کر لی ہے آج سب زیادہ شور مچانے والوں میں اپوزشن کے لوگ تھے کہ دیکھیں جی ہمیں تو دھنکی لگا دی امریکہ نے اور امریکہ یہ کہہ رہا اور وہ کہہ رہا ہے اس سے ساڑی کو مصورتی ہوئی ہے یعنی وہ کہتے ہیں نا نالے چور نالے چتر یہی طریقہ انصاب والے کل اس بات کا کریڑن لے رہے تھے کہ دیکھیں امریکہ نے پاکستان کے اندر جو انتہابات ہیں ان کو فراڈ قرار دے دیا ہے اور قرارداد پیش کر دی ہے آج حکومت کو جوش دلانے تھے کہ تاڑے خلاف قرارداد آگئی ہے تو انہوں غیرت نہیں آن دی تو پھر آج حکومت نے بتایا کہ جناب غیرت بھی ہے قرارداد پاس کریں گے آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور قرارداد کا جو مصورت ہے وہ ایوان میں جلد پیش کر دیا جائے گا امریکہ کو جواب دیں گے اور دفتر خارجہ اور لیڈی جواب دے چکا ہے تو پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو ٹھوک بجا کے جواب دے گا کہ پائی اپنے کام نہ کام رکھو تو جب عدالت میں آج فیصلہ سنایا گیا تھا تو لوگوں کو یقین نہیں آیا اور دو بات جج سے پوچھا گیا کہ جج صاحب آپ نے سزائیں مسترد کر دی ہیں آپ نے محتل کر دی ہیں یا رہا کر دیا تو جج صاحب نے کہا سزا محتلی کی جو درخواستی وہ مسترد کی جاتی ہے تو تب جا کے لوگوں کو یقین آیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک بڑا اہم کیس ہے وہ سپرین کورٹ میں اس کی سماعت تھی اور سپرین کورٹ نے آج سماعت ذرا جلدی ریپ اپ کر دی اور میرا خیال ہے کہ اندازہ تھا کہ مران خان کے حوالے سے ایک اہم کیس کا فیصلہ آنے والا ہے ورہا سپرین کورٹ عموماً جو ہے وہ دیر تک اس کی سماعت کر دی ہے تو فل کورٹ نے جو مقصود اس کا کیس ہے اس میں سماعت کے دوران یہ ریمارکس دی ہے کہ سپرین کورٹ کا مقصد تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنا نہیں تھا الیکشن کمیشن نے عدالت کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے ایک میجر پارٹی کو الیکشن سے باہر نکال دیا ہے تو آج جو کیس تھا اس میں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ پی ٹی آئی کو جو اصل سزا ملی ہے وہ پارٹی الیکشن نہ کرانے کی ملی ہے فیصلے کی غلط تشریح کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے نشان سے اسے کنفیوز نہ کریں تو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی تیرا رکھنی فل کورٹ نے سنی تھا کونسل کے مخصوص نشطوں سے مطلق کیس کی سماعت کی اور الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے آج اس پر اندلائل دیئے تو وہ جو عمراندار جج تھے اور جو خود کو کالے بھونڈ کہلاتے ہیں وہ پڑ گئے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تو آج انہوں نے خاصی یعنی اس کی کلاس لی کلاس مراجی کے سخت سوال کیے اور کوشش یہ کی گئی کہ سکندر بشیر دفاع نہ کر پائے ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا تھا تو چیف جسٹ کو بار بار کہنا پڑا انہوں نے بولنے دیو خود چیف جسٹ نے بھی ان سے کافی سوال کیے اور ایک موقع پر انہوں نے کہا چیف جسٹ نے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشطوں کی لسٹ مانگی تھی وہ نہیں ملی تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ سارا ریکارڈ ہم نے جمع کرا دی حتیٰ کہ پیپر ورک بھی پیپر بک جو ہے وہ ہم نے جمع کرا دی ہے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ کاسی ازاد میدواروں کے نامزدگی مجھے مہیا کریں میں تحریک انصاف کے فارم شاہ سٹ بھی ادارت کو مہیا کر دوں گا تو اس میں بھی جو مجبوری طور پر صورتحال ہے وہ یہ نظر آئی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ ایک موقع پر سٹ پٹا گئے اور انہوں نے کہہ ہی دیا کہ میں لگتا ہے جیج صاحب کو یا جو فاضل بینچ ہے جو عمراندار جج ہے وہ ان کے اوپر بقیدہ اٹیک کرتے ہو پائے گئے اور بقیدہ الیکشن کمیشن کے وکیل کی کپڑے لاندھی کوشش کی تھی گئی اور وہ اچھا سمارٹ وکیل ہے لیکن شاید وہ اتنا سمارٹ اور اتنا پیشنس رکھنے والا وکیل نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کافی اچھے طریقے سے خود کو ڈیفرینڈ کیا پیر کو اس کے سماعت ہوگی یکم جولائی کو اور میرا خیال ہے کہ عدالت نے اس کے اوپر مزید سماعت کرنا تھی لیکن وہ جو تین بج فیصلہ آنا تھا عمران خان کا اس کی وجہ سے اس کو جلدی جلدی ریپ اپ کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو بلے کی نشان کی واپسی کے لئے سپنی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے لیکن حیران کن طور پر یہ درخواست پارٹی کی جانب سے نہیں دی گئی بلکہ ایک شہری انجینئر قاضی محمد سلیم نے وان ایڈی فور تری کے تحت دائر کی ہے جس میں الیکشن کمیشن اور چیف جلسہ پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے اور درخواست میں تحریک انصاف کو بلے کا نشان اور مخصوص نشستیں دینے کی استعداء کی گئی ہے درخواست گزار کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی اے کو متراسب نوائندگی کے حصول کے تحت مخصوص نشستیں دی جائیں اور پی ٹی اے نے چونکہ عام اندہاباد میں دیگر جماعتوں سے زیادہ ووٹ حاصل کی ہے جن کی تحتار ایک کروڑ چراسی لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد ہے تو وہ مخصوص نشستوں کی حق دار ہے ویسے تو کہتے ہیں جو مکہ دیر سے یاد آئے وہ اپنے مو پہ مار گیلنا چاہیے لیکن اس کا خیبر پختونہ کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے نومائی کے واقعات پر اب جوڈیشل کمیشن الیکشن کے بعد سے کافی وقت گزر چکا ہے لیکن تحریکن صاحب کو یہ یاد نہیں ہے کہ نومائی کے واقعات پر کوئی خود سے انکوائری کر لیں تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نومائی کے واقعات سے مطلق قراردہ جو کمینا میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی اور جو خیبر پختونہ کے وزیرے قانون ہے ان کے مطابق جوڈیشل کمیشن نومائی واقعات سے انتہابات میں دھاندلی کی تحقیات بھی کرے گا تو یہ جو نومائی کے واقعات اور انتہابی دھاندلی دونوں کو ملا کر جو ہے وہ خیبر پختونہ کے کمینا نے ایڈیوڈیشل کمیشن مقرر کیا تاکہ وہ اس کی انکوائری کر سکے اس کے لئے کومی ٹیم کے سینئر مینیجر وہاب ریاض نے الزامات لگانے پر صحافی موشن لکمان کو پچاس کروڑ پہ ہرجانے کا لیگل نوٹس بھیگ دیا ہے وہاب ریاض نے موشن لکمان کے وی لوگ میں اپنے خلاف الزام تراشی کرنے پر انہیں لیگل نوٹس بھیجا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ چودہ روز کے اندر اپنے وی لوگ میں معافی مانگے ورنہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اس سے پہلے بابر آزم بھی موشن لکمان کو ایک کرنے روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر چکے ہیں موشن لکمان نے اپنے ایک وی لوگ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم اور ان کے اوفیشلز کے اوپر ورلڈ کپ کے دوران جو ہے وہ مبینہ طور پر میچ فکسنگ یا کوئی رقم کے لیندین کے الزامات آئید کی ہیں اب پجاب کے اندر ایک اور بڑا سخت قانون جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے جو حد تک عزت قانون ہے تو بعض رہے کہتے ہیں کہ بڑا آئیڈیل کیس ہے اور موشن لکمان کے خلاف جو ہے وہ اس قانون کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے اس کے لیے کلیدہ جو پورا ڈریکٹریٹ جو سیکٹریٹ بھی بنا دیا گیا ہے اور وہاں پہ ایک اٹرانی جنرل بھی لگا دیا گیا ہے جو کہ حد تک عزت کے معاملات پر ڈیل کریں گے اس کے لیے سنوی اتحاد کانونسل میں جو ایک دھڑا سامنے آیا ہے اس کے بعد ذرائعی کہتے ہیں کہ ستائیس لوگوں نے صریفوں پر مشاورت کی ہے کل شاندانہ گلزار نے بہت سے لوگوں کے نام لیے تھے کچھ لوگوں کے نام آج بھی سامنے آئے ہیں جن کے مطابق پی ٹی اے کے جو اکیس ارکار نے سم لیا ہے وہ الگ گروپ بنائیں گے یا بنا چکے ہیں جن میں اسد کیسر بھی شامل ہیں اور ان کے علاوہ شیرز المربت علی محمد خاہ جنید اکبر امیر سلطان مشیر قریشی کافی نام اس میں شامل ہیں تحریکن صاحب کے وہ لوگ جو اس بات پر نالا ہے کہ جو پارٹی کی کوئر کمیٹی ہے وہ ان کو فیصلوں میں شامل نہیں کرتی ایک اور عام خبر کل فواد چوز نے الزام آج کیا تھا کہ جو پی ٹی اے کی موجودہ قیادت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے انہوں نے شملی فراز پر بھی یہ الزام لگایا تھا کہ وہ چھ مہینے گھر میں چھپے رہے اور کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا تو ان کو ان کو پارٹی کی جو لیڈرشپ ملی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ پارٹی کے اندر ویکیوم ہے تو آج اس کا شملی فراز نے مقاعدہ جواب دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ بھگوڑوں کی باتوں کا جواب نہیں دیتے جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے وہ بھگوڑے ہیں تو ان کی باتوں کا جواب دینا وہ مناسب نہیں سمجھتے تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں بات کیا لکھی ہوں